السلام علیکم ریٹ کرتی تو اور اس کے نیچے نیچے جب تک مارکٹ ریٹ کر رہی تھی میں نے آپ کو پوزیٹیو رہنے کا بلکل جو ہے میں نے مشورہ نہیں دیا تھا میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ مارکٹ پوزیٹیو نہیں ہوگی کیونکہ انڈیکس سائیڈ ویز میں تھا اور وہی ہوا اور انڈیکس نے جب فورٹی ایٹ تھاؤزن اور تھری انڈیٹ کی سپورٹ کو توڑا ہے تو انڈیکس ڈائیو ڈاؤن پوزیشن میں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو ہائلائٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ جو انڈیک مارکٹ نے اس سپورٹ کو توڑا ہے تو مارکٹ نے جو لو لگایا ہے وہ فورٹی ایٹ تھاؤزن اور ون فورٹی کا لو لگایا اور اس کے بعد مارکٹ تھوڑا تھوڑا سا مارکٹ نے سمالا لیا اور ٹو سیمنٹی ٹو کے اوپر مارکٹ ریٹ کرتی رہی تھی اچھا یہ مزید کی بات آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ اس کے بعد یہی فورٹی ایٹ تھاؤزن اور تھری انڈیٹ کا جو لیبل تھا یہ مارکٹ کے لیے ریزسنس بن گیا اور مارکٹ چاہا کہ وہ اس ریزسنس کو دوبارہ بریک نہیں کر پائی اور فورٹی ایٹ تھاؤزن اور تھری انڈیٹ کے نیچے نیچے رہی اور جس کا مطلب یہی ہے کہ مارکٹ میں آپ تھوڑی سی ہم کریکشن اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں مارکٹ کے اندر لو والیوم یہ لو والیوم انڈیکیٹر ہوتے ہیں ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ کو دو دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ لو والیوم کے اندر مارکٹ کو مانپلیٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور آج بھی دیکھیں انیس کروڑ کے والیوم تھے ٹوٹل آل شیئرز کے اندر یعنی کہ کل سے بھی زیادہ کم ہو گیا ہے یعنی کہ 50% سے بھی ڈاؤن ہو گئے ہیں اب ہم 40% والیوم کے اوپر آگئے ہیں کہاں ہمارے والیوم 45 اور 40 اور 50 کروڑ کے اوپر تھے اور اب ہم اس کے عادے سے بھی کم والیوم پر آگئے ہیں جب اتنے کم والیوم ہوتے ہیں تو مارکٹ کو مانپلیٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے خدا نہ خاص طرح کوئی بدحالی کے اثار نہیں ہوئے ہیں ہاں انٹر بینک کے اندر ڈالر جو ہے وہ ہائی ہوا ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر ہائی ہوا ہے یہاں پہ اسپیکولیٹرز کو موقع ملا ہے کہ تھوڑا سا مارکٹ کو اپن ڈالر پمپ ڈ ڈم کریں کیونکہ نگرہ سیٹ اپ ہے اور نگرہ سیٹ اپ ایک دو دن میں جو ہے وہ اس کا پروبگیشن پیریڈ ہوگا ایک ہفتے تک اس کے بعد وہ اپنے کام کی طرف آئے گا اور اپنے جو بھی رونے فیصلے کرنے اقدامات اٹھانے اس کی طرف آئیں گی جب تک یہ میں نے اسپیکولیٹرز کو موقع مل گیا ہے انہوں نے مارکٹ کو اور تمام مارکٹ کو جو ہے وہ پمپ ڈ ڈم کرنا ہے اور اوپر نیچے کرنا ہے اچھا دوسری ایک نیوز یہ بھی ہے کہ چائنا نے جو اپنا انٹرس ریٹ بڑھایا ہے تو تمام انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر اس کا اثر پڑا ہے اور اگر آپ دیکھیں گے تو تمام انٹرنیشنل مارکٹ ریڈ تھیں آج میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ انویسنگ ڈاٹ کام کی آپ سائٹ پہ جائیں اور یہاں پہ سائٹس ہیں ساری اور یہاں پہ انٹرنیشنل مارکٹ آپ کو ساری مل جائیں گی یہ دیکھیں اس میں ایف ٹی ایسی ہے ڈیکس ہے ان خلاف ایس این پی ہے ڈاؤ جونز ہے یہ مارکٹ ابھی بھی چل رہی ہیں جتنے گرین انڈکیٹرز ہیں اس کا مطلب ہے کہ مارکٹ چل رہی ہے اور جو ریڈ ہے اس کا مطلب مارکٹ بن ہو چکی ہے لیکن یہ ساری مارکٹ آپ کو ریڈ نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں تقریباً مارکٹ ساری ریڈ ہیں اور یہ چائنہ کی وجہ سے اس کا ریٹ لیا اس کا جو ہے وہ امپیکٹ لیا ہے مارکٹ نے اچھا کمورٹیز میں آپ دیکھیں تو کروڈ آئل کے آٹ پیسے گرے ہیں اور یہ ایٹی ون پوائنٹ سکسٹی ڈالر سے جو ہے وہ کروڈ آئل لیچے آیا ہے تقریباً دو ڈالر گرائے ہیں برینٹ آئل بھی گرا ہے تقریباً دو ڈالر کی کمی اس کے اندر دیکھی گئی ہے اور ہاں لندن گیس آئل بھی وہ تھوڑا سا گر گیا ہے لندن گیس آئل بھی جو ہے وہ مستقل بڑھ رہا تھا لندن گیس آئل کے اندر بھی دو ڈالر کی کمی ہوئی ہے اس کو شارٹ کر دیا گیا ہے تو ہم کل یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جو ہے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے وہ کل ریفائنڈی سیکٹر جو تھوڑا سا پرفارم کرنے کی کوشش کرے گا اچھا مارکٹ کے اندر 47,900 اور 800 کے بیچ میں سپورٹ موجود ہے اگر مارکٹ یہاں سیکل نیچے کھلتی ہے اور نیچے جاتی بھی ہے تو انشاءاللہ 47,900 اور 900 کے پاس تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کر کے ہو سکتا ہے مارکٹ باؤنس بیک کرے لیکن وہاں پہ جا کے ٹیچ کر کے واپس آنا چاہیے مارکٹ کو اگر مارکٹ وہیں پر ہی ٹریٹ کرتی رہی 48,000 سے نیچے یعنی کہ 47,900 یا 48,000 کے بیچ میں 950 اور 800 کے بیچ میں 48,000 کے بیچ میں اگر ٹریٹ کرتی رہی تو پھر مارکٹ کے اندر مزید نیچے جانے کے چانسز پیدا ہوں گے لیکن اگر مارکٹ 47,900 اور 800 کے بیچ میں جو سپورٹ موجود ہے وہاں سے سپورٹ لے کے واپس آ جاتی ہے تو تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر ہم مارکٹ کے اندر انشاءاللہ دوبارہ والیوم سے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے اور مارکٹ کے اندر تھوڑی سی کریکشن کو کمپریٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے لیکن یہ کریکشن جو ہے وہ 47,900 اور 900 سے نیچے اگر کنٹینیو کرتی ہے تو پھر 47,600 ہمارا پیدا ٹارگٹ ہوگا اس کے بعد 47,300 اور 47,100 47,100 کے پاس مارکٹ کے پاس جو ہماری all time کریکشن کا ایک ٹارگٹ تھا وہ پورا ہو جاتا ہے 150 اور 100 کا ٹارگٹ بوہ ٹارگٹ ہے جہاں مارکٹ کی تمام کریکشن پوری ہو جاتی ہے تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ کل اگر مارکٹ 48,000 سے نیچے ٹریٹ کرتی ہے تو پھر آپ نے جو ہے مارکٹ کے اندر شارٹس کے اوپر رہنا ہے لیکن شارٹس جو ہے وہ بہت پرولونگ نہیں ہونے چاہیے سیلیکٹڈ ہونے چاہیے اور آپ کو ریکاوری کرنا فوراں آنا چاہیے اور مارکٹ اگر پوزیٹیو ہوگی تو مارکٹ کس لیول کے بعد ہوگی تو وہ لیول ہے 48,300 48,300 & 350 کے اوپر جب تک مارکٹ کریڈ نہیں کرے گی مارکٹ میں ہم گرینری نہیں ایکسپیکٹ کریں گے 100,100,500 پوائنٹ کی تیزی ہونا کوئی تیزی نہیں ہوگی وہ صرف ایک پری اپ ہوگا لیکن 48,300 & 350 کے اوپر جب تک مارکٹ وولیوم جملیٹ نہ کرے مارکٹ کے اوپر ترسٹ نہ کریں اور 48,000 کے نیچے آپ کو لیول بتا دیا گیا ہے کہ اگر بہت دیر تک مارکٹ 47,900 اور 800 کے بیچ میں ٹریٹ کرے گی تو پھر مارکٹ مزید نیچے جائے گی اور اس کے اندر آپ کو درمیان مارکٹ میں آپ کو کالز بھی دیں گے انشاءاللہ شورٹ کی کالز بھی ملیں گی بائی کی کالز بھی ملیں گی اور کل امید کرتے ہیں کہ مارکٹ جو ہے وہ تھوڑا سی اتنی کریکشن پوری کر کے سیکنڈ سیشن کے اندر باؤنس کرے اللہ کرے کہ ایسا ہو اور میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی تمام ٹریٹس کامیاب ہوں آپ کے پورٹ فوریوز ہرے بھرے رہیں ہمارے لئے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیحت و ندرستی دے آمین اور اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ